اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور آج ہم پھر اسی کی بات کہنے والے جو سیمہ حیدر میں نے پہلے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اور اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کو مار پیٹی ہو یہ یہاں وہی ویڈیو ہم دکھائیں گے اس میں اور دوسرے نمبر پہ اس نے بھی اس کو جو سچن ہے اس کا نیاپتی بنا اس کے بھی اس نے تھپڑ مارا وہ بھی میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں پہلے بول رہی ہے کہ کچھ لائی نہیں ہوں بلکل پاکستان سے اور ابھی خود بول رہی ہے کہ میں بارہ لاکھ روپے لائی ہوں وہ بھی وہ مکان بیچ کے لائی ہے جو تقریبا دو تین سال سے اس کا پتی پہلے والا سعودی میں کمار ہے اس کا پتہ نہیں اس کی کمائی کہاں چلے گئی ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ بول رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں نماز پڑھتے ہوں روزے رکھیں سب چیز کیے اور اس کو یہاں تھا کہ کوئی کلمہ کوئی صورت نہیں آتی بلکل کوئی قرآن پاک آیات نہیں آتی اور میں نے بہت سارے ایسے ہندو بھائی بہنوں کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں بلکہ یہاں تھا کہ قرآن بھی پڑھ رکھا ہے اور یہ کیسی عورت ہے بولتی میں مسلمان اس کو کوئی چیز نماز کچھ نہیں آتی اور یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شالس کر کے اس سے بیجی گیا ہے کیونکہ میں جو بھی کوئی ماں بہن ہو اس کو میں یہی بولتا ہوں کہ کوئی قدم اٹھاؤ اس سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آگے کھڑا کتنا ڈونگا ہے ایسے کھڑے میں نے پڑھ جائیں کہ مڑھ کے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور ابھی یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ باگ گیا ہے انڈیا سے بات نہیں کہاں باگ گیا ہے کیونکہ یہ سب چیز ہے ہمارے پہلے میڈیا والے تو بہت اس کی سپورٹ کر رہے تھے کوئی اس کا بچوں کو شکشہ کی بات کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا جب پتہ لگا کہ یہ دو نمر کے عورت ہیں کیونکہ اس کی دو شادی پہلے بتا رہے ہیں اور اب وہ میڈیا والے اس کی خلاف ہو گئے ہیں اب جب وہ میڈیا والے اس کی خلاف ہوئے یہ وہاں سے کہیں باگ گئی ہے اور سب ہم جانے کے اس ویڈیو میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سچن اس نے سچن کو کیوں تھپڑ مارا ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس نے سوٹا کلپ ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں اس نے جو سچن کو تھپڑ مارا ہے وہ دیکھتے ہیں کچھ دیکھا کچھ سمجھ آیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پورا مانجرا کیا ہے دراصل کیامرے پر سیما حیدر کو سچن کو تھپڑ لگاتے ہوئے دیکھا گیا جی ہاں جب ہماری ریپورٹر نے سیما سے کوئی سوال کیا اور اس سوال کے جواب کے دوران سیما نے سچن کو تھپڑ لگا دیا حرانی کے بات یہ نہیں ہے کہ سیما سچن کو تھپڑ لگاتے دیکھ رہی ہیں آئیے آپ کو گرفت دکھاتے ہیں یہ ویڈیو ویسے معاملہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ سیما نے سچن کو تھپڑ لگایا بلکہ ماملہ اس سے اور زیادہ گہ رہا ہے دراصل جیسے ہی سیما نے سچن کو تھپڑ لگایا اس کے جواب میں گصے میں سچن نے کہا کہ میں سب کچھ تہس محس کر دوں گا جی ہاں آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ سچن کیا کچھ کہتے سنائی دے رہے ہیں دوستو دیکھا یہ جو ہے یہ اس نے سچن کی تھپڑ لگایا پتہ نہیں کس بات سے مارا کیا کوئی سچن جو اس کو بات کرنا نہیں آتا اب یہ اس کو بتاتی ہے کیا بولنا ہے کیسے بات کرنی ہے سب چیز ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے کتنا پیسے لے گیا یہ اب جی جب انڈیا آئی ہے بولتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے اور بارہ لاکہ مکان بیچے اب باقی پتہ نے اس کے کتنے کمائی کھا گیا اور وہ پتہ نہیں پیسے اس نے کہاں لگائے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دوسرا کلپ بھی دیکھیں گے میرے ساتھ بنے رہے ہیں انڈ تک یہ لو ہوتی ہیں ٹکٹس وہ وال تھی مہنگی والوں نے سستی ٹکٹس کرائی تھی میں نے چھ لاکھ میں اور میں نے بارہ لاکھ میں گھر بیچاتا یہ بارہ لاکھ روپے صرف یہاں ان کے چکر میں لگ گئے صرف میرے پہ ڈیڑھ سو ڈولر تھے جب میں نیپال میں انٹری ہوئی صرف ڈیڑھ سو ڈولر تھا باقی سب میرے ان ٹکٹوں میں بچوں کی کھانے میں آنے میں اسی میں لگتے ہیں اور یہاں انڈیا بھارت پہنچتے پہنچتے میرے پہ کھانے کے پیسے بھی نہ بچے تھے انہوں نے فون پے کرا کسی ہوتل والے کو انہوں نے مجھے پیسے بھی دی اور کھانا بھی کھلا ہے جب آپ نیپال سے بھارت داخل ہو رہی تھی تو کیا سرکشہ گرمیوں نے روکا نہیں ٹوکا نہیں کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں کہاں رہتی ہیں بچے آپ کے ساتھ ہیں پوچھا تھا ایک ہی نے پوچھا جب رات کا سمیہ تھا دے لیٹ نائٹ ہو گئی تھی بورڈر کے راست کرتے سمیہ بہت آدھی رات ہو گئی تھی تو ایک ہی آیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے میں نے ان کا نام بتایا کتنے پیسے لے گئے بولتے بھی کچھ بچا بھی نہیں اور میں بھی جو ہمارے بہتر جوان بارڈر پہ رہتے ہیں میں ان کو چھاتی ٹھوکے میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ ایسے بہتر ہیں کیونکہ ہم آپ نے آپ میں بہت خفر کرتے ہیں کہ اتنا بہتر جوان ہیں جس نے بغیر قانون کے ذریعے ایک عورت آ رہی وہ بھی چار بچوں کو ساتھ لے کے آ رہی ہے اس کا کوئی پروف نہیں دکھا کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے سلام کرتا ہوں ایسے میں جوانوں کو چلو ابھی دیکھتے ہیں دوسرا کلپ جو یہ بول رہی ہے کہ میں نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا کوئی قرآن پاک کوئی آیت نہیں آتی اس کو نماز نہیں آتی اس کو کوئی صورت نہیں آتی اور یہ بول رہی ہے میں مسلمان ہوں وہ کلپ ہی دیکھتے ہیں میرے ساتھ بنے رہے ہیں اچھا آپ نے نماز پڑھی کبھی رمضان میں پڑھی تھی رمضان میں پڑھی تھی وہ نماز پڑھتی کیسے وہ گیم کھیلتی رہی ہے میں بھول گئی ہوں سر سوری اس سے میں کوئی بھی صورت یاد نہ جی بالکل فجر میں دو ہوتی ہیں فجر میں چار ہوتی ہیں دو سنت دو فرج جوہر میں کتنے ہوتی ہیں زہر میں چار چار سنت چار فرج دو سنت دو نفل بارہ ہوتی ہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ بات ہے اس کی دوستو دوسرے جتنی بھی یہ باتیں کریں یہ سب اسی کو اوپر رولٹی پڑھ رہی ہیں ویسے تھی یہ آپ نے آپ کو بہت بڑا ماندی بہت چلاک سمجھتی ہے صرف ابھی یہ بہت بری طرف حس کی ہے اور ابھی بھی میں نے سنا کہ یہ باغ گئی ہے اچھا اور کوئی ویڈیو آئی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب وہ کلپ دیکھتے ہیں جہاں اس نے سچن نے اس کو مارا ہے پتہ نہیں کچھ چاکوں وغیرہ کچھ مارا ہے اس کی بازوں کے اوپر اب وہ دیکھتے ہیں کیوں مارا ہے ویڈیو کے انٹ تک بنے رہا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں دیکھتے ہیں وہ کلپ فیما کو ویزا نا لگا کیا وہ انڈیا نہیں آئی آگئی آپ پہ کیا ہے یہ یہ کٹ ہے سر کیسے بورڈر پار کرتے لگے گا ان سے لڑائی میں لگے ابھی تو یہ تو ابھی لگے تھے ہم لڑائی تھے یہاں بھارت یہاں لڑائی نانا یہاں گوزہ جائے ان کو سمجھا دیں ساس تمہاری جتنے آپ کو کیوٹ لگ رہے ہیں اتنے کیوٹ نہ ہے ہاں سچ میں بہت شرم ہو رہتے ہیں وہ وہی پہ یہ بیڑی بیڑی پی رہتے ہیں جیسے ایک بار کو جیسے آپ کو آپ کی بجے سے یہ تو میں آپ کی بجے سے کہوں آپ کی بجے سے سچین کو سچین کے پاپا کو جیل میں رہنا پڑا تو یہ پیار میں تو اتنا میرے بچوں کو جیل میں جانا پڑا بچوں کو بھی میری وجہ سے یہ کیسے گئے اگر یہ نہ بلاتے شاید میں نہ آتی یہ نہ پٹھاتے شاید میں نہ پڑتی مہا خوش بیٹھی تھی پھر بھی جیسے کیا آپ کو لگا نہیں آگیا اب میں پتہ نہیں کہا کس دلدر مانگی یہ بلکل نہیں تھا کہ ان کے پاپا کو جیل ہو ان کے پاپا کہ میں بہت عزت کرتی ہوں بہت حد سے زیادہ میرے کبھی بھی نہیں تھا پھر بھی مجھے اسی بات کی چندتہ تھی کہ پتہ نہیں پاپا کب نکلیں گے اگر ہم دون ہم سب جیل میں تھے تو مجھے اپنی بچوں کی ان کی بھی نہیں تھی پاپا کی تھی کہ وہ چلے جائیں اور ممی والوں کی تھی کہ پچھے کمانی والا کوئی بھی نہ تھا باوا بیچارے بورے ہیں اور بیکاس والے چھوٹے ہیں تو ہم نے پولیس والی سے بھی ریکویسٹ کری کہ ہمارا بہت سارا سامان وہاں کمرے میں پڑھا ہے وہ گھر پہ پہنچا دی کیونکہ پاپا ہمارے ساتھ ہے اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے سچن کے پاپا سے بات ہو رہی تھی تو سچن کے پاپا کہہ رہے تھے کہ بھائیہ میں دو دن جل میں رہا بہت غریب آدمی ہے پیڑ پودے لگا کے وہ بیجتے ہیں جا کے شہر میں جاتے ہیں گاؤں سے اور وہاں پیڑ پودے بیجتے ہیں تب اس سے گھر کا کھڑ چلتا ہے تو اب پڑھ لکھی کتنی ہے پانچ پانچ مہیں لیکن آپ کی جو ذہنیت بہت اچھی ہے آپ چیزوں کو بہت جلدی سے بارگی سمجھ لیتی ہیں اب دونوں مل کے کام کرنا تاکہ مل کے کام کریں گے تو جلدی آگے پڑھ جائیں گے اور آپ کے پڑوسی پتہ ہے آپ کو کتنے اچھے ہیں تم پڑوسی گھر میں بیٹھی ہے یہ سب بہت اچھے ہیں چاچا جی تو بہت سے زیادہ اچھے ہیں انہوں نے تو ان کا قارن شاید ہم آج باہر ہیں پتہ ہے آپ کے پڑوسی کیا کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کو ہم کسی بھی قیمت پر پریشان نہیں ہونے دیں گے ان بچوں کو ہم اپنی طرح سمجھیں گے اور ایک بار گاؤں کی طرف دکھاؤ اور ان گاؤں کے لوگوں نے بھروسط لائیا ہے ان چاروں بچوں کے لیے کہ ان کی پڑھائی لکھائی کے ذمہ داری ہم ملکے اٹھائیں گے پورا گاؤں اٹھائے گا یہی بات ہے نا میرے ایک بار گاؤں والوں کے لیے تو آپس میں تعلیمت ہو جار دوستو یہ ہے اس کی سٹوری اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سچن ہے اس کو تو جیل ہونی چاہیے کیونکہ یہ غیر قانون طریقے سے اس کے ساتھ رہا ہے اس کو تو جیل ہوئی گیا ہوگی جو سیمہ اہدر اس کو یا یہاں ہوئی یا وہاں ہوئی جل تو ہوگی اور ابھی کیونکہ یہ بھا گئی ہے پتہ نہیں کہاں بھا گئی ہے انشاءاللہ جب کوئی نئی خبر ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ